الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد احترم حضرات ایک کچھ باتیں جو روزنہم کتاب تمام المنہ فی فقہ الكتاب والسنہ اس کتاب کی کچھ باتیں ہم پڑھتے ہیں گوشتہ باتوں میں ہم نے مختلف لوگوں کے روزوں کے تعلق سے پڑھا مسافر کا روزہ وہ عورت جو حمل سے ہے اس کا روزہ حائدہ عورت کا روزہ مفسہ جو عورت نفاس میں ہے اس کے روزے کے تعلق سے قرآن کہتا ہے فعدت من ایام اخر یہ سارے لوگ دوسرے دنوں میں قضا کریں گے رمضان میں روزہ نہیں رکھیں گے لیکن رمضان کے بعد خضا روزے رکھیں گے اسی کے احکام ہیں احکام القضاء والفدیہ روزے کی قضاء کیسے ہوتی ہے اور فدیہ کیسے ادا کیا جاتا ہے تو ہم نے پڑھا کہ مسافر بیمار ٹراولر حائد وہ عورت جو حیث سے ہے ون نفاسہ نفاس والی عورت یہ سارے کے سارے رمضان کے بعد خضا کریں گے روزے رکھیں گے اگر رکھنا ہے ان کو اور ان پر واجب تھا تو کیسے خضا کریں گے تو پہلی چیز بتایا لا یجیب تتابو فی قضاء هذه الایام کسی کے رمضان کے پندرہ روزے چھوٹے ہیں تو رمضان کے بعد خضا کرنا ہے تو کنٹینیس پندرہ روز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہفتے میں دو روز ایک ہفتے میں ایک روز نیکسٹ ویک ایک روز ایسا آدمی خضا کر سکتا ہے جیسے رمضان میں 30 days کنٹینیس روزہ رکھتے ہیں خضا کرتے وقت ایسے تتابو کنٹینیس روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہیں سال بھر ٹائم دوبارہ رمضان آنے تک ان کو خضا کا ٹائم ہے تو ایک ایک دو دو روزے جیسے ان کی حالت ہے برداشت کرنے کی ویسے رکھ سکتے ہیں جیسے کہتے ہیں فَمَنْ شَاءَ صَامَهَا مُتَتَابِعَا وَمَنْ شَاءَ فَرَّقَهَا اگر کوئی پندرہ دن کنٹینیس رکھ کے جلدی ختم کر دینا چاہے کہ میں پندرہ روزے میرے چھوٹے ہیں پندرہ روزے مجھے رکھ رہے ہیں کنٹینیس پندرہ روزے رکھوں گا کوئی بات نہیں اگر پانچ پانچ دن ہر مہنے میں رکھنا چاہے کوئی بات نہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَال فَعِدَّةٌ مِّنَ اَيَّا مِنْ اُخَرَ تو اسی لئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لَا بَأْسَا يُفَرِّقُ الَگ الَگ کر کے بھی آدمی رکھ سکتا ہے وَسُئِلَ الْإِمَامَ احمد عَنْ قَضَاءِ رَمَضَان فَقَالَ إِنْ شَاءَ فَرَّقْ وَإِنْ شَاءَ تَعْبَعَ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ رمضان کے قضا روزے کیسے رکھنے ہیں تو کہا کہ چاہے تو کنٹینیس رکھ لو چاہے تو الگ الگ سہولت کے مطابق دو دو تین تین دن سنگل ڈے ایسا بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے بتایا وَجُوبُ الْقَضَاءَ عَلَى التَّرَاخِ قضا روزے میں کبھی ڈیلے بھی کر سکتے ہیں اس لئے کہ ایک سالور ٹائم ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یعنی ہمارے حساب سے لیکن موت کے فیصل اللہ کے پاس ہے اگر میں سوچوں کہ سال بھر ٹائم ہے جب چاہے کر سکتا ہوں تو پتہ نہیں کب موت آ جائے میرے زمیں وہ خضا روزے رہ جائیں بہتر ہے کہ آدمی جل سے جل کر لے لیکن ڈیلے بھی کر سکتا ہے جیسے اس حدیث میں ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے خضا روزے مجھ پر رہتے تھے تو مجھے وہ خضا روزے پورا کرنے کرنے آئندہ رمضان سے پہلے شعبان تک ہو جاتا تھا شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو مجھے میرے رمضان کے خضا کرنے کا موقع مل جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کام ہوتے تھے اس لئے میں خضا جلدی نہیں کر پاتی تھی پھر رمضان کے آنے سے پہلے پہلے میں گوشتہ رمضان کے روزے مکمل کر لیتی تھی تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے خضا کے روزے دلے بھی کر سکتے ہیں جیسے نؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے لیکن کہتے ہیں لیکن الاولا المسارع الى قضائها لیکن جلدی رمضان کے قضا روزے پورا کر دینا اچھا ہے انہوں نے قرآن مجید کے آیت یہاں لکھا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ سورة آل عمران وَنْ تَرْتِي تْرِي أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيَرَاتِ سورة المؤمنون آیت نمبر سکسٹی ون یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ نیک کام میں جلدی کرو ابھی زکاة دینا ہے رمضان کا موقع ہے ہم لوگوں نے پہلے سے مائنڈ سیٹ کر لیا کہ آخری عشرے میں دینا وہ بھی آخری تین دن میں ایسی لوگ بولتے ہیں کچھ لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کوئی فیصلہ نہیں ہے رمضان کے پہلے عشرے میں پہلے تین دن میں پہلے پانس دن ہی میں اپنے زکاة سے یہ ہو جاتے ہیں بریوزمہ ہو جاتے ہیں تو یہ سارے نیک کام ہیں آدمی جل سے جل جتنا جلدی ہو سکے کرے تیسری بات انہوں نے بتایا اب رمضان کے روزے کسی کے ڈو ہیں اس سے پہلے وہ نفل روزے رکھ سکتے ہیں یہ مسئلہ ہمیشہ ہمارے پاس آتا ہے شوال کے چھ روزے رمضان کے قضا روزے سے پہلے رکھ سکتے ہیں رمضان ختم ہوتے ہیں شوال شروع ہوتا اب رمضان کے قضا رکھنا شوال کے چھوارے سے رکھنا یہ بات ہمیشہ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کا جواب انہوں نے کہا یہاں دیتے ہوئے کہا نا یجوز لئن وقت القضاء موسیع آدمی خضا روزے رکھنے سے پہلے شوال کے روزے رکھ سکتا ہے اس لئے کہ شوال کے روزے شوال کے مینے میں ختم ہو جاتے ہیں لیکن خضا روزوں کے لئے آپ کے پاس ایک سال ٹائم ہے آپ ایک سال انہیں رمضان آنے تک آپ رکھ سکتے ہیں تو اس لئے جواب دیا اگر کوئی رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے نفل روزے رکھ لیتا ہے شوال کے چھوالے سے کوئی بھی چھے روزے یا ایام بیز رکھ لیتا ہے تو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے وہ بنہگار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کا سواد اسے دے گا لیکن شیخ ابن عسیمی نے پھر آخر میں ایک بات کہی وَلَكِنَّ الْأَوْلَىٰ أَنْ يَقْضَى مَا عَلَيْهِ ثُمَّ يَصُومُ النَّفِلْ إِنْشَاءِ لِأَنَّهُ قَدْ يُعَارِظ اس لئے کہ عبو بکر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے کہا وَأَنَّهَا لَنْ تُقْبَلْ نَافِلَ حَتَّى تُؤَدِّيَ الْفَرِيْوَا جب تک فرض پورا نہیں ہوگا نفل اللہ قبول نہیں کریں گے تو اس لئے ایک اور قول انہوں نے بتایا کہ بہتر ہے کہ آدمی رمضان کے روزے پورے کر لے پھر نفل رکھے دو طرح کا یہ ہے آپ اپنے اسے جیسے چاہے کر سکتے ہیں ایک اور چیز جس کے بارے میں انہوں نے کہا اِنْ اَخَّرَ رَمَضَانِ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانِ آخر ایک آدمی کے رمضان کے روزے باقی تھے اس کے پاس ایک عذر تھا آئندہ رمضان آ گیا اب وہ کیا کرے گا اب جو رننگ رمضان ہے اس کے روزے رکھے گا یا پہلے رمضان کے روزے رکھے گا کیا نیت کرے گا تو کہا کہ اب جو رمضان چل لہا ہے اس کے روزے پہلے مکمل کر لے گا اور گوشتہ رمضان کے جو روزے چھٹے ہیں وہ بعد میں اس کی خضا کر لے گا جیسے نمازوں کا حکم تو یہ کچھ باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں برکتی ناعت فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ